بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان آج ہم ایک اور نئے پروگرام کی بات کر رہے ہیں کینیڈا جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے کینیڈا ڈیسپریٹ ہے آپ بھی ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کینیڈا چلے جائیں اگر یہ ڈیسپریشن ہے تو یہ میچ کر رہی ہے کیونکہ میں آپ کو یہ ویڈیو سے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو ایک نئے پروگران کے بارے میں بتانا ہے جس کا نام ہے ای ای ایم پی پی اور یہ پروگرام جو ہے بالکل انہوں نے ٹچ کیا ہے آپ کی جو آپ چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں جب کینیڈا کو سرچ کر رہا تھا آج تو میں نے دیکھا سی آئی سی نیوز کے حساب سے جو افیشل ویب سائیڈ ہے وہاں پہ پتہ لگا کہ کینیڈا انوائٹس اندر سیون تھاؤزن کانیڈیٹ ان سرپرائز ایکسپرس انٹری سرپرائز کیوں ہے کیونکہ بیک ٹو بیک ہے یعنی کہ آپ اس ہفتے اگر ہم دیکھتے تھے کہ کبھی ایکسپرس انٹری ہو گئی ہے تو دوسرے ہفتے میں چیک ہی نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی مہینے کے اندر یہ لوگ امبار لگا دیں لیکن یہاں پر ہوا یہ کہ بیک ٹو بیک ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں سرپرائز انٹری اب یہاں پر ہوا یہ کہ سات ہزار پچھلے ہفتے سات ہزار پھر سات ہزار اور اس کے اندر جو ہے مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو شامل کیا گیا اور یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یہ بہت بڑا نمبر ہے چودہ ہزار لوگ ہو گئے دو ہفتے کے اندر تو یہ بہت بڑا نمبر ہے لیکن ایک سوال کا جواب میں کوئی دے دوں پہلے کہ ازیوم کرنا آسان ہے نا لیکن چھوڑ دیجئے میں کہتا ہوں کہ یہ سیون تھاؤزن کون لوگ ہوں گے یہ تو گھر مانتے ہونا کہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا جن کے ڈاکومنٹ ماں رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکومنٹ وہ تو نہیں ہوں گے جو گھر میں رکھے ہوئے تھے اور خالی فون کر گیا پوچھ رہے تھے کہ میرا ہو جائے گا یہ وہ لوگ تو نہیں ہے میرا ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ڈاکومنٹ ماں جمع تھے جمع ہونے کے بعد ان کا نام سرپرائز انٹری میں آ گیا یہ بات سمجھتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے قدم بڑھانا پڑتا ہے ریشو کیا چل رہا ہے آپ کی ریپورٹ کیا ہے کیا معاملات ہیں آڈٹ ریپورٹ اپنی آپ چلاتے رہیں لیکن جب تک آپ ریالیسٹک میں نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنا قدم نہیں بڑھائیں گے خود کیجئے محنت کیجئے آگے بڑھئے آپ کو تمام چیزیں میں سکرین پہ دکھاؤں گا دیکھتے رہیے گا ای 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 بی بی کے حوالے سے آجائیے جی ای 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 بی 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 آجائیے یہ ایک نیا پروگرام ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پانچ اپریل ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پانچ اپریل کو اس چینل میں مل رہی ہے آپ کو چھے ساتھ کو مل جائے گی ریکارڈ ہو کے اور ایڈٹ ہو کے لیکن اب آپ کو اس ڈیٹ کے بات تمام لوگ یہ ویڈیو دے دیں گے کیونکہ ہماری چینل کو سب فالو کرتے ہیں الحمدللہ آپ بھی کرتے ہیں اور کنسلٹنٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر آپ آجائیے کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر کینیڈا اور سی اے اور یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایمیگریٹ تھرو دا اکنومک موبلیٹی پاتھ ہوئے پائلٹ پروگرام ہو کن اپلائے تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہاو دا پائلٹ ورکس پائلٹ پروگرام کو مطلب یہ یہ فکس نہیں ہوتا آرزی ہوتا ہے بعد میں کنفرمیشن اس کیاتی ہے ہو کن اپلائے اور ہاو کن اپلائے ہاو ٹو اپلائے آفٹر یو اپلائے پرپیر ٹو ارائیو ان کینیڈا یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے جب آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صرف ہی جملہ آتا ہے میرا ہو جائے گا اب آپ نظر لگائیے کہ کون سا دنیا میں کاسا آدمی ہوگا جو آپ کو یہ جواب دے کہ ہاں یہ نہیں کیا لکھوں یہاں پر ہاں لکھوں یا نہیں لکھوں بکوز اسسمنٹ کے بغیر ہمارے پاس جادو تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ کی اوپر سے سکین گزرے اور آپ کو میں کہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو نہیں ہو نا کہ میں آپ کو دیکھوں سکین کروں اور بولوں ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا میں تو عام انسان ہوں مجھے تو پوری کی پوری اسسمنٹ چاہیے اور اسسمنٹ کے بغیر کوئی بھی پروگرام کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے اسسمنٹ کے بغیر کسی پروگرام میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط انتخاب کر لیا ہے اور ہر پروگرام آپ کے لئے نہیں ہوتا کینیڈا میں سو پروگرام ہیں کوئی ایک پروگرام آپ کے لئے ہوگا لیکن وہ کون سا ہوگا جو آپ کے لئے ہوگا سوٹ کرتا ہوگا ایج کے ادبار سے سکل کے ادبار سے ہر طریقے سے فیملی کے ادبار سے آپ کی پوری جو ہسٹری ہے اس ادبار سے کوئی پروگرام آپ کو میچ کرتا ہوگا ایجے آپ اپنی اسسمنٹ بھی کرا سکتے ہیں ہم سے بھی کروا سکتے ہیں یہاں سے بھی کروا سکتے ہیں وہاں سے کروائیں گے تو فری ہے یہاں سے کروائیں گے تو فیس ہے اب آپ آجائیے اس پورے پروسس کے اوپر بے کے پہلی بات یعنی کہ ریفیوجی کو آپ کہتے ہیں ہم اس کو پرموٹ نہیں کرتے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری چیز کیا رہ جاتی ہے کہ آپ ایزا ریفیوجی جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر بی آوٹ سائٹ بی آوٹ سر کینیڈا اینڈر کنٹری آف پروسیکوشن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں یا حالات اچھے نہیں ہیں ایسا کچھ بھی معاملہ ہے اور آپ وہاں پر پروبلم میں ہیں تو آپ ریفیوجی کے طور پر جو ہے اب الیجبل ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے ملک کے حالات دنیا یہ قبول کر لے کہ ہاں معاشی طور پر سیاسی طور پر یا جو بھی آپ کہہ لیجئے ایکرامک معاملات جو ہیں آپ کے ڈسیبل ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں تو آپ کو ریفیوجی کنسلیڈر کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اپلیکیشن ڈالتے ہیں جب اپلیکیشن ڈالتے ہیں جب وہ کلیر ہوتی ہے یا کور ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ معاملات شروع ہوتے ہیں اب یہاں پر جو سب سے بڑی بات مجھے اچھی لگی جو مجھے اچھی لگی جب میں اس کو ریسرچ کیا تو وہ میں آپ کے سامنے ون بائی ون کر کر رکھنے جا رہا ہوں اور آپ کو بھی سن کر اچھا ہی لگے گا میں امید کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایکسپرس انٹری والوں کو یا پی این پی والوں کو کہ آپ کے پاس کم از کم تیرہ ہزار ڈالر کا فنڈ ہونا چاہیے تو ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نو فنڈ آپ کے پاس ایک روے بھی فنڈ نہیں چاہیے دے گی آسان شرائط کے اوپر تاکہ آپ اپنی زندگی کا آغاز کریں بعد میں جب آپ سیٹ ہو جائیں اپنا لون اتار دیجئے گا ایون کے نو اپلیکیشن فیز جب ہم آپ پہنچیں گے نا تو آپ ایمیگرشن میں جائیں گے تو وہاں پر ہر آدمی ہر آدمی ورک ویزے والا سٹوڈنٹ ویزے والا پی این پی والا ایکسپرس انٹری والا اپلیکیشن کے فیز دیتا ہے لیکن ریفیوجی سے فیز نہیں لی جائے گی آگے چلیے ایون نو بائیومیٹرک فیز ٹھیک ہے نو بائیومیٹرک فیز کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو اتنی اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے کہ آپ سے وہ بائیومیٹرک کی فیز لیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ آپ کو پر وہ خرچہ نہیں ڈال رہے ٹھیک ہے نا یہ جتنا بھی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہ کرنے کو تیار ہیں یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو زیادہ چانس مل رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو the EMPP پیئر سکل ریفیوجی and other qualified جو وہ ہے displaced individuals with Canadian employer who need to overcome labor shortage تو ان سے وہ کیا کر رہے ہیں اپنی labor shortage پوری کر رہے ہیں مطلب آپ یہ ماں سمجھیں کہ وہ آپ کو adopt کر رہے ہیں adopt تو کری رہے ہیں لیکن یہ ماں سمجھیں کہ وہ اب مجھے گود میں بٹھائیں گے اور فیڈر مو میں ڈال دیں گے کہ دودھ پی بٹا تو کوئی تیرا مسئلہ کوئی نہیں نہیں آپ کو کام کرنا پڑے گا وہاں پر جب آپ وہاں ریفیوجی پہنچ جاؤ گے آپ نے application کی فیس نہیں دی ٹھیک ہے آپ نے biometer کی فیس نہیں دی آپ کو loan مل گیا آپ کو رہائش کے لیے گھر مل گیا یہ تمام چیزیں ہو گئیں اگر آپ assessment میں پورے اتر رہے ہیں تو دماغ میں رکھئے گا یہ ہر پروگرام ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا وہ جب آپ reference دیتے ہیں اکتوبر والی ویڈیو نومبر والی ویڈیو دسمبر والی ویڈیو جنوری والی ویڈیو تو اس قسم کا کام نہیں ہوتا یہ نہیں assessment assessment ہوتی کہ میری رکومنٹ ہے اس کو چک کیجئے تو اگر آپ کو جملے سمجھے نہیں آئے تو کم از کم یہاں سے اٹھا کر اگر ہم پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کینیڈا میں دو باتیں ایک رفیجیو کام کرنا پڑے گا دو کہ وہاں پر آپ کو adopt کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی پانچ ہارے ڈالر لیتے رہو گھر میں بیٹھے رہو نو کام کرنا پڑے گا اور نمبر تھری وہاں پر کتنی opportunities جاپ کی ہیں تو اگر آپ آپ چھوڑ دیا رفیجیوز میں کام نہیں ہو رہا ہوگا کسی کا تو نرس تو پھر بھی آپ ہیں نا یار ٹھیک ہے نا ڈیلیوری بوئی تو آپ ہیں ٹرنک ڈریبر تو آپ ہیں آپ ویب ڈیزائر تو آپ ہیں مکینیکل اور الیٹرکل انجینئر تو آپ ہیں یہ تمام چیزیں تو آپ ہیں میسن تو آپ ہیں پلمبر کارپینڈر تو آپ ہیں ٹیکنیشن تو آپ ہیں تو اگر آپ ہیں تو آپ کو ورک ویزے میں تو کوئی منہ نہیں کر رہا لہٰذا اگر آپ یہاں نہیں فٹ ہو رہے تو آپ کہیں تو فٹ ہو رہے ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی ضرور ہیں اپنے ساتھ بھلا کیجئے اپنے ساتھ سنسیر ہو جائیے تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تیاری کیا ہے تیاری یہ ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے ڈاکومنٹ میں پولیس کریکٹر سیڈفیکٹ لگنا ہوگا ابھی مت لو لیکن لگنا ہوگا تو وہ چھوڑنا نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے یعنی کہ آپ بینک ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے کوئی ایسی بیماری نہیں ہونے چاہیے جو کسی کو لگ جائے ٹھیک ہے نا یہاں پر ازراحی مزاک کرتے ہیں شاید لوگ ایسے کرتے ہوں گے کہ جی مجھے تو ایڈ ہوئی ہوئی ہے میرا ہو جائے گا یہ اگر یہ کرتے ہیں تو ایسا مزاک اگر یہ مزاک ہے تو اگر یہ جھوٹ ہے تو ایسا مت کیا کریں یعنی کہ اگر آپ کو ایڈز نہیں ہے تو اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہو اور اگر آپ کو ڈال رہے ہو اگر لگ گئی تو کیا کروگے لہٰذا آپ کو بھی معلوم ہے کہ کن لوگوں کو آپ نے کہا ہی اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو اپنے اوپر یہ چیزیں مت کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہاں پر میں جواب نہیں دی رہا میں یہاں جواب دی رہا ہوں کہ بچہ نوٹی ہے بعد اس میں جائیں don't jump کبھی بھی jump مت کریں ہمیشہ ترطیب سے کام کریں ٹھیک ہے صحیح پروگرام کی سیلیکشن ٹھیک ہے صحیح پروگرام کی سیلیکشن بس صحیح documentation صحیح preparation certification and slow and slowly اس کے اندر داخل ہو جائیں آپ کو result ملے گا یہ جن لوگوں نے کیونے result آئے ہیں کیونے result آئے ہیں کس نے کسی پروگرام کا حصہ تھے یہ AIP میں تھے یہ PNP میں تھے یہ RNIP میں تھے یہ پتہ نہیں کس کس پروگرام میں گئے ہوئے سب میں تھے ٹھیک ہے نا تو یہ سب میں گئے ہوئے express entry میں تھے direct تھے indirect تھے کسی کو notice آیا تھا PNP کا کسی کو نہیں آیا تھا تو کسی کو skill پہ ہو گیا کوئی نہ کوئی ہو گیا لیکن کوئی نہ کوئی کون تھا جو کم از کم اس کے اندر ان تھا جس نے document بھیجے ہوئے تھے entry کی ہوئی تھی یہ ان لوگوں کے لئے ہے تو آپ لوگوں کے لئے بھی اللہ آسانیاں کریں اور آپ لوگوں کے بھی مواقعہ دے کہ آپ لوگ بھی کینیڈا میں اور اپنی لئے اور فیملی کے لئے بہترین مستقبل کا آغاز کریں انشاءاللہ جو تعاون ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے اور آپ لوگ بھی اگر serious ہیں تو اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جو حالات اور واقعات میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں کہ اگر serious ہیں تو ہم سے رابطہ کیا کریں باقی جو کیا سین چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا جو جملے اور بول جاتے ہیں وہ جملے میں یہاں پر repeat کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پر families دیکھ رہی ہوتی ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ